نمسکار ون انڈیا ہنڈی میں آپ کا سواگت ہے انہوں نے اسے نیچی دورہ بتایا ہے ٹی اے سنگھ دیو نے کہا کہ میں یہاں ہائی کمان سے ملنے نہیں آیا ہوں میں اپنے نیچی کام کے لیے آیا ہوں آپ بتائیں کہ 36 گڑھ میں کوئی ایک ایسی چیز ہے جو ٹھیک نہیں چل رہی ہے ہم بھول جاتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس دو سیٹیں رہ گئی تھیں بھارت میں پارلیمنٹ میں بی جے پی کے پاس دو سیٹیں تھیں تو یہ اتار چڑھاؤ جو رہتے ہیں جیون کے ہوں چاہے راجنیتی کے ہوں آج کانگریس کی ستھی کمجور دیکھتی ہے کل کانگریس کا ہے سر سر ایک سوال اس طرح سے کیپٹن نے کہا ہے کہ ان کے لیے راجنیتی کیوکل کھلے ہوئے ہیں ہائی کمان کے تمجھانے کے بعد ان سے ملاقات کے باوجود انہوں نے یہ بات کہی ہے کیا مائنے نکالے جائے سر کیا وہ الگ راستہ لے سکتے ہیں یہ تو وہی بتا پائیں گے لیکن آپ کیا نصیحت دینا چاہیں گے کیپٹن کو کانگریس پارٹی کا میں نصیحت تو نہیں دے سکتا میرے بہت بزرگ ہیں لوگ بہت آدھر ان کا بھی کرتے ہیں کانگریس کے لیے اور پاریوارک بھی ہمارے کو سنبند رہتے ہیں تو ان کو نصیحت دینے کی کوئی استطیق نہیں ہے راجنیتی ہے انیستطیاں رہتی ہیں ان میں آدمی پریشتی کے حساب سے نڑنے لیتا ہے اور وہ بھی جو بھی نڑنے لیں وہ کانگریس کے ہیت میں ہو میں یہی کہہ سکتا ہوں پچیس دن نہیں چار دن میں چار دن پہلے آیا تھا چار دن پہلے بھی آ رہا ہوں ابھی سنبھاؤنا ہے ہائی کمان سے ملے گا نہیں کوئی نہیں دراصل چھتیس گھر میں پچھلے کئی دنوں سے راجن سرکار میں لگاتار کھینچتان چل رہی ہے پچھلے ہی مہینے سی ایم ہوپیش بھگھیل پارٹی کے پردیش پربھاری پی ایل کنیا اور ٹی اے سنگ دیو کہ دلی میں راہول گاندھی کے ساتھ کئی میٹنگ ہوئی تھی جانکاری کے مطابق اس بیٹھک میں دھائی سال والے فارمیلے پر چرچہ کی گئی تھی حالانکہ اس بارے میں کسی نے بھی کھل کر بات نہیں کی تھی ٹی اے سنگ دیو جب ڈلی سے رائپور لوٹے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے جیور میں ایک ہی ستھائی طور پر دیکھی ہے اور وہ ہے پریورتن انہوں نے بتایا تھا کہ پارٹی آلہ کمان سے کھولے منز سے بات چیت ہوئی ہے اور وہ جلد ہی فیصل ڈالیں گے آپ کو بتا دیکھی 36 گھر میں سرکار چلانے کے لیے ڈھائی ڈھائی سال کا فارمیلہ دیا گیا ہے اسے لے کر ڈلی میں پارٹی آلہ کمان کی بیٹھک میں بات ہو چکی ہے بیٹے 24 اگست کو ڈلی میں ورشت نیتاؤں کی بیٹھک ہوئی تھی اس سب بیٹھک میں پارٹی کے پرمک نیتا کیسی ویڑو گپال بھی موجود تھے اس خبر میں فیلحال اتاہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بن رہیے ون انڈیا کے ساتھ موسیقی